بھئی یہ ٹاٹا والے کیا آپ کو اپنی گاڑیوں میں سیفٹی فیچر ایکسٹر دے رہے ہیں جو کہ ماروتی سزوکی یا ہیونڈے والے دے ہی نہیں پارے جب بھی گلوگل اینڈ کیب میں ٹیسٹ ہوتا ہے تو بھئی پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ ٹاٹا کی ہی گاڑییں لگ بگ آپ کو ملتی ہیں ماروتی سزوکی یا ہیونڈے جیسی گاڑیوں کا بھئی آپ کو آتا بتا ہی نہیں ہوتا ہے وہ تو جب آپ چارٹ کو نیچی سے پڑھنا سٹارٹ کروگے تب جا کے آپ کو ان کی گاڑییں دیکھیں گی آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ان گاڑیوں کو ایکسٹر ہوتا ہے چاہے ماروتی سزوکی یا ہیونڈے ہے یا ٹاٹا ہے ماروتی سزوکی اور ہیونڈے کی گاڑییں بہت جلدی پچک جاتی ہیں یا پھر یوں کوئی ان کا سٹرکچر اتنا کمجور ہوتا ہے کہ جھیل ہی نہیں پاتا ایکسٹر کو بھائی ٹاٹا والے اپنے گاڑیوں میں ایسا بھی کیا یوز کرتے ہیں جو کہ ان کی گاڑییں پچکتی ہی نہیں ہیں ان کے پیچھے میں لی تین ریزن ہے جو کہ آج آپ کو بتانے والا ہوں پہلی چیز آتی ہے گاڑی کا پلیٹفورم پلیٹفورم ایک کمپنی کو وہ بیس ہوتا ہے جو اس کے موڈل کو ڈیفائن کرتا ہے اس میں ویکل کا فریم سسپینشن انجن اور ٹرانس میشن سسٹم شامل ہوتا ہے ایک مجبوط پلیٹفورم ویکل کو بیٹر سٹیویلٹی اور ڈیوریویلٹی دیتا ہے دوسرا چیز آتا ہے دھانچہ جاجیوں کو کی سٹرکچر دھانچہ ویکل کی بوڈی کا مجبوطی کو انشور کرتا ہے ٹاٹا موٹر اپنے ویکل میں ہائی سٹریندھ سٹیل اور اڈوانس سٹرکچر ڈیزائن کا استعمال کرتا ہے جو ایمپیکٹ ریزسٹنٹ اور سیفٹی کو ایمپروف کرتا ہے اور تیسری سب سے بڑی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے کرمپل زون ٹاٹا ویکلز کے ڈیزائن میں سیسیفک ایریا کرمپل زون جیسے بنائے جاتے ہیں جو کی ایمپیکٹ انرجی کو ایبزورپ کرتے ہیں تاکہ پیسینجر کیون تک اس کا پروہاب کم پہنچے یہ ڈیزائن اس بات کو انشور کرتا ہے کہ گاڑی ایمپیکٹ رہے اور پیسینجر کو میکسیمم پروٹیکشن ملے اب آپ اپنی گاڑی میں سیفٹی فیچر جتنے بھی دے دو ای ایس بھی دے دو ای بی ڈی دے دو یا پھر آپ ایئر بیکس دے دو لیکن گاڑی کا سٹرکچر یا پھر پلیٹ فورم یا پھر یہ کرمپل جو ان جیسے چیزیں اگر اپنی گاڑیوں میں اچھے طریقے سے آپ ہینڈل نہیں کرتے تو آپ کی گاڑی بھائی بریزا جیسی فور سٹار لانے والی گاڑی بھی آپ کی ایکسیڈنٹ میں جو ہے آپ کی جاند شاید ہی بچا پائے نو ڈاوٹ بریزا ایک اچھی گاڑی ہے ماروٹی سزوکی نے اس میں اچھا کام کارا ہوا ہے اور وہ بھائی گلوگل اینڈ کیاپ میں فور سٹار لا بھی رہی ہے لیکن اگر اس کا آپ سٹرکچر یا پھر پلیٹ فورم دیکھو گے تو اتنا مضبوط آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا جتنا کہ آپ ایکسپیٹیشن کر رہے ہو کیونکہ میں نے ایسے بہت سے ایکسیڈنٹ دیکھے ہیں جہاں پہ بریزا کا بھی بھائی ایمپیٹ جھیلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ پیچک جاتی ہے چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ میں بھی بھائی وہ گاڑی جو ہے پیچک جاتی ہے مطلب وہی چیز ہے کہ بھائی جو اس میں سٹیل یوز کرا گیا ہے وہ ہائی سٹیل تاٹا کی طرح نہیں یوز کرتے نورملی سٹیل اس میں آپ کو رکھتے ہیں اب سب سے بڑا ٹویسٹ تو یہاں پہ آنے والا ہے بھائی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تاٹا اپنی گاڑیوں میں ہائی سٹیل یوز کرتا ہے یا پھر بڑیہ سٹکچر یوز کرتا ہے بڑیہ پلیٹفورم یوز کرتا ہے تو اس قارن سے تاٹا کی گاڑییں سیفیسٹ مانی جاتی ہیں باقی ہیونڈے اور مارچی سزوکی کی یہ چیز کیوں نہیں کر رہی تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے وہ ریزن ہے ریلائیبلیٹی اور لونگ ٹرم کے لیے آپ کی گاڑیوں کو انشور کرنا اور تیسرا سب سے بڑا ریزن ہے کہ بھائی مائلیج ایوریج گاڑی کی کیا ہے اگزامپل کی طور پہ آپ مارچی سزوکی کی کوئی بھی گاڑی لے لو اب جتنا مرضی اس کو چلاو چاہے ایک لاکھ چلاو چاہے دو لاکھ چلاو یا جتنے مرضی سال چلاو اس گاڑی سے آپ بہر بلکل بھی نہیں ہوگے اور گاڑی کی ریلائیبلیٹی بلکل بھی کم نہیں ہوگی پلس گاڑی کی مائلیج پہ کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑے گا جتنے کی وہ دیتی ہے وہ اتنے کی وہ دیتی ہی رہے گی لیکن اگر سیم چیز میں ٹاٹا کی گاڑیوں پہ دیکھوں تو ٹاٹا کی گاڑیوں میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے اور بہت زیادہ عام مانی بھی گئی ہے کہ ٹاٹا کی گاڑییں لونگ ٹرم کے لیے بلکل بھی ریلائیبل نہیں ہیں میں نے بہت بار یہ چیزیں نوٹس کری ہیں کہ ٹاٹا آنرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی گاڑیوں سے زیادہ ٹائم کے لیے خوش نہیں رہتے ایک سال چلا لیا دو سال چلا لیا تین چار سال چلا لیا یا پھر ایک لاکھ سے اوپر چلا لیا اس کے بعد میں جو ہے گاڑی کی مائلیج گیرنے لگتی ہے پلس اس کی ریلائیبلیٹی میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے اب گاڑییں بلکل سیفیسٹ بناتی ہے ٹاٹا لیکن مائلیج یا پھر گاڑی کی ریلائیبلیٹی پر دھیان رکھنا ہی بھول جاتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ مارتی سزوکی کی گاڑییں آج بھی بھارت میں سب سے زیادہ بکتی ہیں کیونکہ ان کی گاڑییں لاکھوں کلومیٹر چلنے کے بابوجود بھی آپ کو اچھی ریلائیبلیٹی دیتی ہے اور اچھی فیول ایفیشنسی پروائیڈ کرتی ہے ہاں بھلے بھی اس میں آپ کو سیفٹی نہیں ملے لیکن پھر بھی جو چیزیں دیلی رائیف کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ ان کی گاڑیوں میں ملتی ہے اس لیے مارتی سزوکی کی گاڑیوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے بھارت میں اب پوری ویڈیو میں میں مین کارن بتاؤں کہ ٹاٹا کی گاڑیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ ریلائیبل یا فیول ایفیشنسی اچھی نہیں دے پا رہی تو مین چیز یہ ہے کہ ٹاٹا کی گاڑیوں میں ہائی سٹرینڈ سٹیل یوز کرا جاتا ہے اور بڑیہ گوالیٹی کا سٹرکچر یوز کرا جاتا ہے جس کے کارن گاڑی کا ویٹ اوورول بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کمپنی جو ہے گاڑی میں مائلیج بھی اچھا دینے چاہتی ہے تو اس کارن سے وہ آپ کو 3 سلینڈر جیسی گاڑییں پروائیڈ کرتی ہیں جیسے کی نیکسون آپ کو آتی ہے وہ آپ کو 3 سلینڈر ملتی ہے پیٹرول میں جس کے کارن شروع شروع میں وہ گاڑی بھئی آپ کی اچھی مائلے نکال کے دے گی اچھی ریلائیویلیٹی اس گاڑی میں ملے گی جیسے جیسے وہ گاڑی پورانی ہوتی جائے گی ریلائیویلیٹی اس کی گرتی جائے گی پیار یہ چیز ہے جو کہ ٹاٹا کی گاڑیوں میں دکت دلاتی ہے لیکن باقی سیفیسٹ کے معاملے میں ٹاٹا ہمیشہ سے نمبر ون رہے گی اور فیول ایفیشنسی اور ریلائیویلیٹی کے معاملے میں ماروٹی سزوکی سب سے اوپر رہے گی تو یار اوپشن تو آپ کے پاس ہے آپ ہی بتا دو کون سی گاڑی پریفر کرو گے سیفیسٹ یا پھر فیول ایفیشنسی یا ریلائیویلیٹی والی گاڑی چلے یار ویڈیو میں اتنا یہ تھا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی